ایک دلیل ہے فرمایا جی سموار ہے آمدہ میرے یہ کتابہ جلے کی آخری نبی سموار مو آئے گا حضرت عبد المطلبان نے اے بھی تری دلیل میں نہیں ماندہ سموار تھے پچھلا بھی لنگیا ادنوی بچے پیدا ہوئے نہیں اونا بچوں کیسے انہی تو آکے ای آخری نبی سموار گمی ہونا ہے ادنوی بچے پیدا ہونا ہے اونا بچوں کیسے انہی تو کہنا ہے ای جڑا آج ہویا ہے ای آخری اے سموار علی گالت ہے آمدہ بابا جی ہون میری عمر ستر پتر سال ہو گئی کہ جیلے میری عمر سی اٹھاراوی سال اوہ دے میں زیرے قلیم سا میں اپنے یہ کتابہ جی پڑھی آسی آخری نبی دی آخری نشانی ہے انہی ہے اوہ دی ملادہ تے پہلا جڑی رہا دی چڑھ لی ہے اوہ دی جیلے شام چڑھے گی اوہ دو آسمان نہ دے ایک ستارہ چڑھے اوہ ستارہ اوہ دی پہلا نہیں چڑھنا اوہ ستارہ جیلے چڑھ جائے گا اوہ دے غروب ہون گا جیلے بیرا ہونے اوہ دے غروب ہون گا جیلے بیرا ہونے اوہ دے مکہ میں چھ آخری نبی پہلا ہو جانے کہیں نہ حبا لیے ایسا میں اے بابا جی اٹھانہ بھی سال دی عمر جی پڑھی آسی ایسے گھلی پڑھی آن آج جی پڑھی آب بگن جا سال ہو گئی نہیں عمر ستر پہتر ہو گئی پڑھی آب بگن جا سال ہو گئی نہیں پڑھی آن جیتا لیے پڑھی آئے اوہ دن دل ہے کہ آج جیتا اتنا ہر دس سنگار دی ترمیانی رہا تلوان دے میں اکھلا آگے میں ستا ہی نہیں ستا ہی نہیں ہر اتنا ہر دس سنگار دی ترمیانی رہا تلوان دے میں اپنے مکان بھی چھاتے چڑھ جانا آسمانہ برمو کر گیا لیسے پہاریاں چڑھ جا چڑھ جا ایسا رب دے یاردہ دیدار کرنائے یہ پہاریاں چڑھ جا چڑھ جانا تکاری رشنائی تیرا زیفر کریں دے اے بہارے چاڑے پہنے دے چاڑے پہنے دے چاڑے چاڑے دے چاڑے دے اے بابا جی اے ستارا کالی شامانو چڑے آئے کالی شامانو چڑے آئے حضرت عبد المطلب نے جیتے نشانی سنی ایسا کو بولیا اندھا جیتوں دا تارا چڑے ہیں او دن دا میں کدی تاراوے نا کدی دعا کرنا یا اللہ منوزے موت نہ دیں گی جی بوینجا سالبا تارا بخوایا ہی تیر دن چڑے تیرا نبی پیدا ہوئے کوئی تیرے مبوبن اٹھائے لائے کہ میرے والا آئے ایک دفعہ دیدار کرنا اکھیاں ترز گیا ویکھن ماہینو میریان اکھیاں حضرت عبد المطلب دے سامنے آن دا بھاپا جی دین چڑے گیا تارا ڈھو گیا او دون دا مکہ دیا رمہ وینہ تنالا نا پیاب یا اللہ زے موت نہ وینے ملک الموت جے تینو آٹھر مل بھی جاوے ساڑھے والا زے نہ آئیں ازاں اڈیک لائیے یار دا دیدار کرنا ہے شاعر نے بڑے کمال دیگال گر گیا گیا دو گڑیاں رک جہاں تقدیر ہے ملو لگیاں دو گڑی والے ندے میں خود جانی حوالے اے پردے سامن اس جان دے مالک نو آلے ندے اے میرا راکھا کملی والا اے ملو کون مٹاوے والا اے اے میری اوسسوں میں نہ لے یا دی گئی ہے جیڑا دوڑ نبا من والا اے حضرات حضرت عبد المطلب نے سرکار نو دو چچو کیا پشانی چمی رکسار چمی لب چمی ٹھوڑی چم گیا کیا محلا ساری عمر بھی سر سی ججرک تیرا شکر عطا کر دا رہنو تیرا شکر عطا نہیں ہوں بیٹا افنل تری نبی پوری آئی اوہی عبد المطلب دا دینے میں چھ پور چھڑی آئی اٹھے کھڑے ہو گئے ایس دی اچھی خانے کھڑی آئی بابا جی دے گوڑے پھاڑ لے بابا جی خدا دا نا جازے نہ اٹھو نہ جاؤ فرمایا نہیں میں جانا ہے اندھا بابا جی پنجاب بونجا سال دا انتظار تا صرف چند کڑیاں دی دار روک جاؤ حضرت میں حضور نال دیل دیاں گلہ کرنیاں نے فرمایا جڑی کرنیاں کھلوتیاں کھلوتیاں کر لے اندھا کھڑی کھڑی کرنیاں گلہ ہیں نہیں بڑیاں فرمایا کچھ جلدی جلدی کرنیاں کر لے میں جا رہے ہیں تینوں پتہ نا مکہ تا سرداراں کال دی سرداری ہو رہے آج دی سرداری کچھ ہو رہے میں انہوں جان دے انہوں نے کہا بابا جی گلہ تے بڑیاں نہیں پر صرف ایک گلت وڑی گوائی پانواں سے کر لینا فرمایا چل بیان کر اندھا سرکار دے چیری تو کپڑا لاؤ آپ نے دوبارہ کپڑا لاؤیا ہاتھ مان لے تے روئی جا رہی ہے تے رو کے پتہ کیا میں حضور جی تو کل کیا مطالعہ لینا تُسھی اپنے غلامانوں اپنے جنبے بے تھلے جمع کرو غلامانوں بلاہوں تو بلاہ کیا کھو تُو ہی آجا تُو ہی آجا تُو ہی آجا یا جبانا او دو نظرِ کرم فرمایا جو اس ایس تہلی نظر رکھتے بلاہ لیا جو اپنے غلامانے جو میں نوی شامل فرمایا جو بس کرمکی کی نظر موچی پر خدا را یا رسول اللہ کرمکی کی نظر غلام پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ حضرت عبد المطربانہ سواری تزوار ہوگئے انہیں مہارا پھڑ لیا حضرت عبد المطربانہ نے چھوڑ گو جان دے میں سردارا لوکانوں کام کاج مرنل اندھا بابا جی میں روکدانی سواری اور یوری ٹورو میں صرف مہارا پھڑ گیا اپنے پینڈ دی جو تک تو اڈنال چلنا ہے تاکہ لوک منو وکھن پھر منو پچھن اوہ ساڑا سردار تے توں میں اجیدیا مہارا توں پھڑیانے اے دے تے کونی تے میں کھاں اے نبیان تا بھی سردار ہے اے ایس تا بھی سردار ہے اے داستان اس طرقے بھی بڑی طویل ہے ایک گالیس نوجوان دی میں صرف انہوں شیر دی سورج پڑ گئے تھے اجازت بس انہوں نے میں تھا کہتے ہیں میں تیسری تقریر پہلے دن دی شروع کی تھی یہ تو انہوں نے آزری دی تھی اللہ قبول فرمائے ایک سے عبیدہ بھی اسی منکر نہیں کسے ایک سے عبیدہ بھی منکر جڑا کسے کسے عبیدہ بھی منکرے وہ اپنا بری بسترہ گھول کرے کسے ہور ویڑے وڑے سنی انہوں نے جڑا ہر سے عبیدہ غلامیں جڑا ہر سے عبیدہ میری گال سنگو دیلے قرآن تے فرمان دے مطابق میں کسے مولوی مفتی دا فتوہ نہیں کسے پیر دی گال نہیں قرآن تے فرمان اسی کسے سے عبیدہ منکر نہیں تسانو حکم کی ہے تے اسی ہوتے عمل کی کر رہے ہیں اسی سارے سیابانا المحبت رکھنے ہیں تے اسی آلِ رسولنا المبدت رکھنے ہیں نہ اسی محبت چپا رہا تے نہ اسی مبدت چپا رہا اس لئے اسی مسلمان ہیں سانو جڑی آلِ رسول دی مبدت دسی ہے نا اے سیابانے دسی ہے اے سیابانے دسی ہے اسی اے سوا سے آلِ رسولنا المبدت رکھ دیا اپنی غلامی دے اظہار مبدتی صورت بچ کریا کریا بستی بستی دعائی دے کیا نیاں یزمتِ آلِ نبی بھولن جانا لوگوں یزمتِ آلِ نبی بھولن جانا لوگوں حضور کی بلا خطیب علی السلام پیر سید شپیر حسین شاہ صاحب رحمت الرحمن حافظہ پاتی جائے ساتھ میں نہیں پرسکتا استاذ الخطبہ علامہ پیر فیدہ حسین شاہ صاحب مداز اللہ علی اُنہ دی طرح دے میں نہیں پرسکتا لیکن اُنہ دے پچھے پچھے رہ گئے حضرات اپنی حاضری لگواریاں تُسری حافظہ پاتے لوگ عقیدہ تظہار کر کے تُسری بھی کہلو عظمتِ آلِ نبی بھولن جانا لوگ آل عظمتِ آلِ نبی بھولن جانا عظمتِ آلِ نبی 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 گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعرف کیا گھر ایک تعرف میں گتا ہے در زہرہ میں گتا ہے در زہرہ ہوں بتانا لوگوں میں گتا ہے در زہرہ میں گتا ہے در زہرہ ہوں بتانا یوگو میں جدائے درزہ ذرا خوب بتانا یوگو عظمت آل لگ بھی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل اللہ تعالیٰ میری تکوڑی سب کی عاظر قبول فرمائے سید جواد الحسن شاہ صاحب مدنی صاحب مخترم سنا خان مصطفی محمد جعفر سلطانی صاحب اے نوجوان اے محمد وسیم گل دیگر تار برادران جو کسے کاوش کی تھی اللہ تعالیٰ قبول محبت خلوص قبول فرمائے کھڑے ہو کے سلام پڑو شاہ جی دعا کرنے